اُدھر بی جے پی سے استیفہ دینے کے بعد سدھو کی پتنین نوجوت کو اور سدھو نے ایک بار پھر بی جے پی پر نشانت ساتھ آئے اور آپ کو بتائیں کہ نوجوت نے کہا ہے کہ مجھے بار بار چپ کر آیا جاتا تھا جبکہ بی جے پی کے برشت لوگوں پر کبھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ساتھی انہوں نے ویدھائک پت سے استیفہ دینے سے صاف منع کر دیا تو سدھو نے کہا کہ انہوں نے ویدھائک پت سے اس لیے استیفہ نہیں دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اپ چناؤ ہو اور ان کے شیطر کے فنڈ کا کوئی غلط استعمال کریں نوجوت کوڑ نے کہا کہ انہیں اور ان کے کاریگرطاؤں کو ٹارگٹ کیا گیا صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا اللائنز میں پہلے یا تو جوائن کرنے سے پہلے ہمیں بتاتے کہ اللائنز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ ہی نہیں کھولنا جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو دیکھتے جاؤ اس کو سپورٹ کرو سارے مافیا کو سپورٹ کرو کوئی آواز نہیں اٹھاؤ تو آپس میں ہی بی جے پی کے جو لیڈرز ہیں ایک دوسرے کو کھچا تانی اس کے گھر کیوں اتنی گروپزم اور جب یہ گروپزم کے بارے میں کسی سے بات کرو یہاں بات نہیں کرو اوپر بات کرو اوپر بات کر کے آو تو پھر وہی گراؤنڈ لیول پہ ادھر مقتصر پہنچے سی ایم پرکاش سنگھ بادل نے نوجودک اور سدھو کے آروپوں پر پلٹوار کرتی ہوئے کہا ہے کہ سدھو دمپتی نے لالچ کی وجہ سے پارٹی چھوڑی ہے انہوں نے نوجودک سنگھ سدھو پر تنجھ کرتی ہوئے کہا کہ پارٹی ماں کی طرح ہوتی ہے اور پارٹی کے ساتھ گداری کرنے والا صحیح معنی میں انسان نہیں ہے سی ایم نے کہا کہ نوجودک اور سدھو کو کام کرنے کے لیے کبھی بھی کسی نے نہیں روکا نہ ہی کوئی روک سکتا ہے انہوں نے نوجودک اور سدھو کے سبھی آروپوں کو سیرے سے خارج کر دیا تو انہوں نے سارا پتا ہے ہسی ہونے کے کام چکے میں رکاوٹ پائی ہے کوئی بی بی نو نا نا سدھو نو نا ہو آب دا ہی من لالچ کرتا ہے کہ اے ہو جے اے ہو جے دیکھو میں اپنی تجربے دی کل کرتا میں ستر سال ہوگے اکے پارٹی چھ جنم لیا اکے پارٹی چھ کم کیتا اور میں نو جو عزت ملی ہے میں نہیں یادا کہ میرے نوڑ کابل بندے ہو کوئی نہیں بہت کابل ہے لیکن آودی پارٹی جیڑی مہا پارٹی ہے جیڑا مہانالگداری کرتا ہے وہ بندہ نہیں ادھر ویدان سبا چناؤ کو لیکر پنجاب کانگریس کی ادھکش کیپٹن امریندر سنگھ پوری طرح سے ایکشن میں نظر آ رہے ہیں اور اسی کے تحت انہوں نے دور ٹو دور پرچار کرنے کا فیصلہ لیا ہے بیٹھک کے بعد کیپٹن نے بتایا کہ کانگریس کی اوٹ سے کسادوں کے لیے نیا نعرہ دیا گیا ہے نعرہ کے تحت اب لوگوں کے ساتھ کانگریس سیدھا سمپرک بنائے گی اور ساتھ ہی کیپٹن نے بتایا کہ امیدواروں کی دعویداری بھی سولہ سو ایکسٹ سے گھٹ کر چھے سو رہ گئی ہے کیونکہ کئی دعویداروں نے فارم سہی طریقے سے نہیں بھارے تھے بھئیے boy خیلی تحت about sixteen hundred we have reduced the numbers to six hundred no arbitriness one is somebody has been left out they have only been left out because 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 we because سلوگن اس پروگرام میں ہے قرزہ پورکی ختم فاسل دی پوری راکم اور چھتیسگر میں عجید جوگی کی پارٹی دوارا رمند سنگھ کو پوشٹر میں راونا دکھانے کے بعد سیاسی یودھ چھڑ گیا ہے دراصل جوگی کی پارٹی چھتیسگر جنتہ کانگریس نے راجی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے رمند کے خوٹ نام سے پوشٹی کا جاری کی ہے اب اس کے پوشٹر میں رمند سنگھ کو راونا کے طور پر دکھایا گیا ہے ساتھی فیس بک پر عجید جوگی نے رمند کے خوٹ کا لائیف پروساران بھی کروایا اور اس پر بی جے پی نے جوگی پر سیاسی پلٹوار کرتے ہوئے کڑی آپتی ظاہر کی وہی بی جے پی کا کہنا ہے کہ جنتہ جانتی ہے کہ رام کون ہے اور راون کون ہے